اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ویواد دھرم گروہ زاکر نائک کی زاکر نائک کو لے کر ایک اور نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے زاکر نائک کے ٹی وی چانل پیلز ٹی وی کی ویب سائٹ پر بھارت کا غلط نقشہ دکھایا جا رہا ہے اس ویب سائٹ پر بھارت کے نقشے سے جمہو کشمیر گائب نظر آ رہا ہے آپ کو تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں تصویروں میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے نقشے میں کشمیر کہیں نہیں دکھایا گیا ہے زیادہ جانکاری کے سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے سعیوگی راشد ہاشمی کا زاکر نائک ایک ایسا نام جو آج کی تاریخ میں جب ہندوستان میں لیا جاتا ہے تو سبی کے کان کھلے ہو جاتے ہیں کان کھلے ہو جاتے ہیں زاکر نائک کی ویواداز پر تقریروں کی وجہ سے اس کے پیس ٹی وی کی وجہ سے اور پیس ٹی وی کو ہو رہی فنڈنگ کی وجہ سے انڈیا نیوز زاکر نائک اور اس سے جڑے ہوئے تمام رہنسیوں کی تہہ تک جانے کی کوشش میں لگا ہے اور پیس ٹی وی کے تمام اپ ڈیٹس تمام خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پیس ٹی وی کی اس ویب سائٹ پر جب انڈیا نیوز پہنچا تو کئی چوکانے والے آنکڑے اور تتھے ہمارے سامنے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا نقشہ ہے اور دنیا کے نقشے پر یہ رہا ہے ہندوستان لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اس نقشے سے کشمیر غائب ہے میں اپنی بات کو دور آؤں گا اور اس نقشے کو تھوڑا اور زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے دیکھیں آپ یہ ہندوستان کا نقشہ ہے اسے اور زوم کر کے یہاں پر ہم نے دکھایا ہے اور یہاں سے کشمیر غائب ہے سوال بہت بڑا یہ ہے کہ زاکر نائک کے پیس ٹی وی پر یہ جو میپ ہے اس سے کشمیر غائب ہے وہ زاکر نائک جس کے پاس ہندوستان کا پاسپورٹ ہے اور وہ کیا کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتا تو ایسے میں سبھی ایجنسیز کو زاکر نائک کا انتظار ہے زاکر نائک کی زہر بجی تقریروں کی لگتار جاج کی جا رہی ہے ایک زاکر نائک ہے سوال تمام ہے جو ایجنسیز اس سے پوچھ بھی رہی ہیں اور لگتار ہم آپ تک ریپورٹس یہ پہنچا رہے ہیں کہ ممبائی میں کس طرح سے اس پیس ٹی وی کا پروڈکشن ہوتا ہے وہ بھی تب جبکہ ہندوستان میں پیس ٹی وی بین ہے